سید امتیاز علی تاج اور ڈراما انارکلی سے متعلق تیس اہم سوالات اور کرداروں کی پہچان تو بنے رہے ویڈیو کے آخری تک اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے پہلا سوال امتیاز علی تاج کی پیدائش کب ہوئی انیس سو ایسوی میں انیس سو ایک ایسوی میں انیس سو دو ایسوی میں یا انیس سو تین ایسوی میں تو اس کا صحیح جواب ہے انیس سو ایسوی میں دوسرا سوال ہے سید امتیاز علی تاج کی پیدائش کہاں ہوئی لکھناؤ پنارس لاہور یا حیدراباد تو اس کا صحیح جواب ہے لاہور تیسرا سوال ہے امتیاز علی تاج کے والد کا کیا نام ہے سید ممتاز علی علی ممتاز ممتاز علی یا محمد ممتاز علی تو اس کا صحیح جواب ہے سید ممتاز علی جہتا سوال امتیاز علی تاج نے ڈراما انار کلی کب لکھی انیس سو بیس ایسوی میں انیس سو اکیس ایسوی میں انیس سو بائیس ایسوی میں یا انیس سو تیس ایسوی میں تو اس کا صحیح جواب ہے انیس سو بائیس ایسوی میں پانچوہ سوال ڈراما انار کلی پہلی مرتبہ کب شائع ہوا انیس سو اکتیس ایسوی میں انیس سو بتیس ایسوی میں 1933 عیسوی میں یا 1934 عیسوی میں تو اس کا صحیح جواب ہے 1932 عیسوی میں چھٹا سوال ڈراما انار کلی کتنے ابواب پر مشتمل ہے دو تین چار یا پھر پانچ تو اس کا صحیح جواب ہے تین ساتوہ سوال ڈراما انار کلی کا پہلا باب کتنے مناظر پر مشتمل ہے تین چار پانچ چھے تو اس کا صحیح جواب ہے چار آٹھوہ سوال ڈراما انار کلی میں سلیم کس کنیز کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے زافران دلارام انار کلی یا مروارید تو اس کا صحیح جواب ہے انار کلی نوہ سوال ڈراما انار کلی میں انار کلی کا اصل نام کیا ہے سوریہ نادرہ ستارہ یا امبر تو اس کا صحیح جواب ہے نادرہ دسوہ سوال ڈراما انار کلی میں انار کلی کی بہن کا کیا نام ہے امبر ستارہ ننی یا سوریہ تو اس کا صحیح جواب ہے سوریہ گیاروہ سوال ڈراما انار کلی میں سلیم کو انار کلی کے باغ میں جانے کی بات کون بتاتا ہے سوریہ دلارام مروارید یا زافران تو اس کا صحیح جواب ہے سوریہ باروہ سوال ڈراما انار کلی میں شہزادہ سلیم کے دوست کا کیا نام ہے بختیار خواجہ کافور رحمت یا وقار تو اس کا صحیح جواب ہے بختیار تہروہ سوال ڈراما انار کلی میں سلیم اور انار کلی کو باغ میں ملتے ہوئے کون دیکھ لیتا ہے بختیار زافران ستارہ یا دلارام تو اس کا صحیح جواب ہے دلارام چہدوہ سوال ڈراما انار کلی میں نادرہ کو انار کلی کا خطاب کس نے دیا سلیم اکبر آزم رانی یا بختیار تو اس کا صحیح جواب ہے اکبر آزم پندروہ سوال ڈراما انار کلی میں دلارام کس سے انتقام لینا چاہتی ہے ستارہ سرئیہ زافران یا پھر انار کلی تو اس کا صحیح جواب ہے انار کلی سولوہ سوال ڈراما انار کلی میں دلارام کس سے محبت کرتی ہے سلیم بختیار رحمت یا خواجہ کافور تو اس کا صحیح جواب ہے سلیم ستروہ سوال ڈراما انار کلی میں زافران کی سہیلی کا کیا نام ہے ستارہ امبر مروارید یا سرئیہ تو اس کا صحیح جواب ہے ستارہ اٹھاروہ سوال ڈراما انار کلی میں دلارام کا سلیم سے اظہار عشق کون سل لیتا ہے اکبر بختیار زافران یا امبر تو اس کا صحیح جواب ہے بختیار انیسوہ سوال ڈراما انار کلی میں سلیم اور انار کلی کی محبت اکبر اعظم کو کس کے ذریعے معلوم ہوتی ہے بختیار مروارید امبر یا دلارام تو اس کا صحیح جواب ہے دلارام بیسوہ سوال ڈراما انار کلی میں تیسرا باب کتنے مناظر پر مشتمل ہے تین چار پانچ یا پھر چھے تو اس کا صحیح جواب ہے پانچ اکیسوہ سوال چاروں جگ جیو ہمائیو کے نندن شاہوں کی پتشا اکبر رے ڈراما انار کلی میں یہ گیت کون گاتا ہے دلارام زافران انار کلی یا ستارہ اس کا صحیح جواب ہے انار کلی بائیسوہ سوال ڈراما انار کلی میں بختیار کس سے غزل سنتا ہے زافران امبر سریہ یا پھر ستارہ تو اس کا صحیح جواب ہے زافران تیسوہ سوال ڈراما انار کلی میں سریہ کی عمر کتنی ہے بارہ تہرہ چہدہ پندرہ تو اس کا صحیح جواب ہے تیرہ چوبیسوہ سوال بَمَلَا زَمَا سُلْطَانَ کی رَسَانَدْ اِدْوَارَا کہ شکر پادشاہی زَنَظَرْ مِرَا گُدَارَا ڈراما انار کلی میں یہ غزل سلیم کو کون سناتا ہے انار کلی ستارہ دلارام یا پھر زافران تو اس کا صحیح جواب ہے دلارام پچیسوہ سوال ڈراما انار کلی میں سلیم کو انار کلی سے زندہ میں ملوانے میں مدد کون کرتا ہے سوریہ بختیار رحمت یا خواجہ کافور تو اس کا صحیح جواب ہے بختیار چھبیسوہ سوال ڈراما انار کلی کل کتنے مناظر پر مشتمل ہے دس گیارہ بارہ تہرہ تو اس کا صحیح جواب ہے تہرہ ستائیسوہ سوال ڈراما انار کلی میں دلارام کی رازدار کون ہے ستارہ سوریہ زافران یا خواجہ کافور تو اس کا صحیح جواب ہے مروارید اٹھائیسوہ سوال ڈراما انار کلی میں انار کلی کو گیت سنانے سے پہلے نشیلی شربت کون دیتا ہے دلارام امبر مروارید یا پھر ستارہ تو اس کا صحیح جواب ہے مروارید انتیسوہ سوال ڈراما انار کلی میں سوریہ انار کلی کو قید سے چھڑانے کی فریاد لے کر کس کے پاس جاتی ہے اکبر آزم رانی بختیار یا پھر سلیم تو اس کا صحیح جواب ہے سلیم تیسوہ سوال امتیاز علی تاج کا انتقال کب ہوا انیس سو ساٹھ عیسوی میں انیس سو ستر عیسوی میں انیس سو اسی عیسوی میں یا پھر انیس سو پتیاسی عیسوی میں تو اس کا صحیح جواب ہے انیس سو ستر عیسوی میں کرداروں کی پہچان اکبر ہندوستان کا شہنشاہ اور سلیم کا باپ رانی اکبر کی راجپود بیوی اور سلیم کی ماں سلیم اکبر کا بیٹا ولی اہد سلطنت اور انار کلی کا عاشق انار کلی اصل نام نادرہ ہے جو اکبر کی منظور نظر کنیز ہے اکبر نے اسے انار کلی کا خطاب دیا اسے یاد کیا جانے لگا اور وہ سلیم کی محبوبہ ہے بختیار سلیم کا بے تکلف دوست دلارام انار کلی سے پہلے اکبر کی منظور نظر کنیز سرئیہ انار کلی کی چھوٹی بہن جس کی عمر تیرہ سال ہے خواجہ سرہ کافور کنیزوں کا دروگہ ماں انار کلی اور سرئیہ کی ماں مروارید حرم سرہ کی کنیز اور دلارام کی رازدار امبر یہ بھی حرم سرہ کی کنیز اور دلارام کی رازدار ستارہ حرم سرہ کی کنیز اور زافران کی سہیلی زافران حرم سرہ کی کنیز اور ستارہ کی سہیلی دروگہ زندان بیغم خواجہ سرہ اور کنیزے وغیرہ کردار میں شامل ہے انار کلی کا پہلا باب انوان عشق چار مناظر پر مشتمل پہلا منظر حرم سرہ اور پائے باگ کے دربیان دوسرا منظر سلیم کا ایوان تیسرا منظر حرم سرہ میں ایک گلام غردش چوتا منظر حرم سرہ کا پائے باگ دوسرا باب کا انوان ہے رکس اور یہ بھی چار مناظر پر مشتمل ہے پہلا منظر سلیم کا ایوان دوسرا منظر انار کلی کا حجرہ تیسرا منظر قلعہ لاہور کا ایوان چوتا منظر شیش محل انار کلی کا تیسرا باب جس کا انوان ہے موت پانچ مناظر پر مشتمل ہے پہلا منظر سلیم کا ایوان دوسرا منظر زندان تیسرا منظر اکبر کی خوابگا چوتا منظر زندان کا بیرونی منظر اور پانچوا منظر سلیم کا ایوان آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری جان کری اچھ لگی تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں